اسلام علیکم اسو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ پام لوگ خیریت سے ہوں گے اسو آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی ایک بڑی خبر آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں آپ کو اتا دیں کہ کوئت میں کچھ نئے قانون جو ہے وہ لاغو کیے جانے والے ہیں آپ کو اتا دیں کہ جو کوئت کا پائلیمنٹ ہے وہ اس کی منجوری دے چکا ہے اب جو کوئت کی نیسنل اسمبلی ہوں گی یا باقی جو منشٹی ہوں گی اور کوئت کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے اگر منجوری دے دیتے ہیں تو یہ قانون جو ہے وہ کوئت کے اندر جلد ہی لاغو کر دیا جائے گا سب سے پہلے بتایا یہ ہے کہ کوئت کے اندر جو بیڈنسمن ہوں گے ان کا جو اقامہ ہے وہ پندرہ سال تک جاری کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی جو بتایا یہ ہے کہ جو نورمل طریقے سے لوگ کوئت کے اندر کام کرتے ہیں جو غیر ملکی کوئت کے اندر کام کرنے والے ہیں ان کا اقامہ جادہ جادہ جو ہے وہ پانچ سال تک ہی جاری کیا جائے گا پانچ سال کے بعد ان کو کوئیت چھوڑ کر جو ہے وہ جانا پڑ سکتا ہے پانچ سال سے زیادہ وہ کوئیت کے اندر نہیں رہ سکیں گے اس کے ساتھ ہی آگے یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ کوئیت کے اندر کام کرتے ہیں اگر وہ چھٹی پر جاتے ہیں تو وہ چھ مہینے سے زیادہ چھٹی پر نہیں رہ سکیں گے چھ مہینے سے زیادہ اگر وہ چھٹی پر رک جاتے ہیں تو ان کا جو اکامہ ہے وہ آٹومیٹک ہی کینسل کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی جو ڈومیسٹیک ورکر ہوں گے وہ چار مہینے سے زیادہ چھٹی پر نہیں رہ سکتے ہیں اگر چار مہینے سے زیادہ وہ چھٹی پر رہتے ہیں تو ان کا جو اکامہ ہے جو ویجا ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی کوئیتی عورت نے گیر ملکی مرد سے سادھی کیے ہوئے ہیں اور ان کے بچے ہیں تو وہ اپنے سوہر اور بچوں کو جو ہے دس سال کے لیے اکامہ وہ خود ہی جاری کڑا سکتی ہیں یعنی خود ہی ان کی انپونسر جو ہے وہ بن سکیں گی اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کوئیت کے اندر جو ایسی عورتیں ہیں جو کی طلاق صدہ ہیں چاہے وہ گیر ملکی ہو یا پھر کوئیتی ہو وہ اپنا خود ہی اونر ہوں گی وہ اکامہ اپنا خود سے ہی رینیور کرا سکتی ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کا کوئی کفیل ہو کوئی انپونسر ہو وہ خود ہی انپونسر رہیں گی دس سال تک اپنا اکامہ جو ہے وہ جاری کرا سکتی ہیں اگر ان کے بچے ہیں تو وہ ان کا بھی اکامہ جو ہے وہ جاری کرا سکیں گی اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی اگر آپ کا اکامہ جو ہے وہ سماپت ہو جاتا ہے تو ڈیلی آپ کو جو ہے وہ دو کیڑی کا فائن آتا ہے لیکن کہا یہ جارہا ہے کہ اگر یہ کانون لگو ہو جاتا ہے تو اس کانون کے تحت جو آپ کا اکامہ ہے اگر سماپت ہو جاتا ہے اور آپ اس کو وقت پر نیوال نہیں کرواتے ہیں تو ایک دن کا جو فائن ہے وہ چار کیڑی آئے گا جہاں تو ایک دن کا جو فائن ہے وہ چار کیڑی آئے گا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ویڈ ویجے پر کوئیت لوگ آتے ہیں ان کا ویڈ ویجا جو ہے وہ تین مہینے کا ہوتا ہے جبکہ اس کو آگے اور بھی زیادہ ایک سال تک جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے تو یہ کچھ نئے کانون جو ہیں وہ کوئیت کے اندر آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے لاغو کر دیا جائے جو پائیلیمنٹ ہے اس نے اس کی منجوری دے دی ہے اب باقی جو منسٹری ہیں یا پھر جو کوئیت کے اندر باقی ادھارے ہیں وہ اس کانون کو منجوری دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئی گی تو وہ آپ کو جروح سے اپ ڈیٹ کر دیں گے تو آج کی ویڈیو نسطور پہ اتنے ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندگی ہوگی پہ سندگی ویڈیو کو لائک کر اور شیئر جروح کر دیں چنال پر نئے ہو چنال کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئیت کے حوالے سے جو بھی تیاترین اپ ڈیٹ تیاترین جانکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت سکریہ